اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد کازیم اور آج میں مفتی فضل حمدرت صاحب کے گھر پر موجود ہوں یہ انٹر فیض ہارمینی کے اوپر کام کرتے ہیں تو انٹر فیض ہارمینی کے اوپر جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ بائبل کے اوپر اور ہندوزم کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور ان کی کتابوں پر تعروف بھی کراتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر اپنے یوٹیوب چینلل کے اوپر تو میں نے ان کو کہا ہے کہ ہندو کی جو کتابیں ہیں اس کو تھوڑا سا تعروف مجھے کروائیں اور مجھے بتائیں کہ ان کی کتاب کو پڑھنا چاہیے اور ان کی کتابوں میں کیا ہے تو بہزاری طور پر اب لوگ سوال کریں گے کہ بھائی جو ہے وہ آپ کو ہندو کی کتاب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے آپ جو ہے مسلمانوں کی کتاب پڑھنے پہلے تو یہاں پہ جو ہمارے ہندو دوست ہیں جو ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں اسے ریکویشٹ کروں ہوں کہ ہم آپ کی کتاب پڑھ رہے ہیں اور آپ کی کتابوں میں سے اچھی سے اچھی باتیں لکھالنے کی جو ہمیں سمجھ مہاری اس کو لکھالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ لوگ کو بتا رہے ہیں تو ہم آپ سے ہی درخواست کریں کہ آپ بھی ہماری کتابیں یعنی قرآن مجید اس کو آپ کھولیں اس کو پڑھیں اور اس میں سے جو آپ کو اچھی باتیں لگیں وہ اس کو آپ بتائیں جو آپ کو اچھی باتیں نہیں لگتی جو آپ سمجھتے کہ یہ بات اچھی نہیں تو آپ وہ بھی بتائیں تاکہ ہم آپ کی اس کے بارے میں رہنوائیں کر سکیں تو میں مفتی فضل حمدرد صاحب سے کہوں گا کہ یہ جو ہندو مذہب کی کتاب ہے مہا بھارت کے اوپر بگوت گھیتہ اس کا تعروف کروائیں اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کس موضوع پر لکھی گئی ہے اور یہ کیوں لکھی گئی ہے اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے اور اس کا ٹاپک کیا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے میرا نام ہے فضل حمدرد میں انٹر فید ہارمنی پر کام کرتا ہوں ریلیجنز کی بکس میں کمپیریٹیف سٹیڈی کے پر میرا کام ہے مختلف مذہب کی کتابوں کو پڑھتا ہوں اور اس پر پھر اپنا ریویو دیتا ہوں آج میرے پاس تنکر سٹاک کے جو ہمارے دوست ہیں وہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب ہم نے آپ کی ویڈیوز دیکھی اور آپ اس پر جو کام کر رہے ہیں بین المذائب ہم آہنگی کے اوپر اور جو آپ سٹیڈی کرتے ہیں تو ہم نے ویڈیو دیکھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ شریمت بغوت گیتا کی اوپر آپ ایک انٹرڈکشن ویڈیو دیں تو سب سے پہلے تو دوستو میں اپنا انٹرڈکشن کرانا بہتر سمجھتا ہوں کہ میں کون ہوں اور میں کیا کرتا ہوں میں ایک اسلامی سکولر ہوں میں نے ایک اسلامی مدرسے سے دینی تعلیم حاصل کی کراچی کے اندر جامعہ دارلوم نعیمیہ میں اور وہاں سے میں نے جو دینیات کی مکمل تعلیم ہوتی ہے وہ حاصل کی قرآن مجید حدیث فقہ تفسیر وصول تفسیر اور یہ تمام جو سبجیکٹ ہوتے ہیں ان کو پڑھا اس کے بعد مختلف جگہوں پر میں نے ایزا ٹیچر لیکچرز دیئے اور اسی شعبے کو ٹیچرز کو میں نے اپنایا یہ پڑھ لیکچرز دینے کو اور میں نے پھر یہ دیکھا کہ میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا جب میں نے دیکھا کہ دنیا بھر کے اندر مذہب کے نام کی وجہ سے فتنے فساد ہو رہے ہیں مذہب کے نام کے اوپر دھنگے فساد ہو رہے ہیں لوگ لڑ رہے ہیں نفرتیں ہو رہی ہیں ملکوں کے درمیان میں دوریاں پائی جا رہی ہیں لوگ آپس میں بھیدباؤ اور اختلاف کرتے ہیں کوئی کس مذہب کو برا بولتا ہے کوئی کس مذہب کو برا بولتا ہے کوئی کس کے اندر کیا کیڑے نکالتا ہے اس لیے میں نے یہ پھر سفر شروع کیا کہ آخر یہ مذہب کے لوگ ایسا کیوں ہیں کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور اس وجہ سے کہا جاتا ہے دوستو کہ دنیا میں مذہب کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مذہب آپس میں لڑا رہا ہے دیکھو جی وہاں پہ اس ملک کے اندر مذہب والے یہ کر رہے ہیں وہاں دیکھو جی وہاں مذہب والے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں وہاں دستو گربہ ہیں تو ضروری یہ ٹھیرا کہ آخر ہم مذہب کا مطالعہ تو کریں کہ ان مذہبوں کے اندر ایسی کیا بات ہے کیا واقعی کوئی مذہب دوسرے مذہب کے خلاف ہے کیا واقعی ایک مذہب کہتا ہے کہ دنیا کے اندر دوسرے مذہب کے رہنے والوں کو کوئی حق اور عدیگار نہیں ہے کیا واقعی دنیا کی مذہب کی جو کتابیں ہیں وہ دوسروں کے خلاف نفرت کی باتیں کرتی ہیں نفرت کے جذبات ابھارتی ہیں اس لیے میں نے مذہب کا مطالعہ شروع کیا اور اس میں میں نے سب سے پہلے ہندوئزم سے اس کا آغاز کیا میں بائبل کی بھی سٹڈی کرتا ہوں اس پر بھی میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں لیکن یہاں پر ہوا یہ چونکہ ہم ہندووں کے حوالے سے سنتے رہتے تھے ہندوئیون ہیں میں نے چاہا کہ ان کے اریجنل ٹیکس میں جا کر تو میں نے چاہا کہ ان کے اریجنل ٹیکس میں جا کر ان چیزوں کو پڑھوں اور ان چیزوں کو دیکھوں وہ کیا کہتی ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو مقدس کتاب ہے وہ بھگوت کیتا ہے یہاں پر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہندو کوئی دھرم نہیں ہے ہمارے آکثر کہا جاتا ہے ہندو مذہب ہے ہندو دھرم ہے ہندو ایسے ہیں ہندو کوئی مذہب ہی نہیں ہے دنیا کے اندر مذہب ہے سناتن دھرم سناتن کا مطلب ہوتا ہے وہ اصولی اور اخلاقی چیزیں جو ساری انسانوں کے اندر مشترک ہیں ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گی جیسے ہمارے ہاں ہے سچ بولنا جھوڑنا بولنا اچھائی کرنا کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے ہڑپنا کرنا تو یہ وہ سناتن اصول یا ویلیوز ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے سناتن دھرم ہمارے ہاں یہ مشہور ہو گیا ہے ہندو مذہب ہندو دھرم چونکہ جو سندھ ویڈی سے اس طرف رہنے والے لوگ ہیں انہیں ہند کا نام دیا گیا تو اسی سے پھر وہ ہندو استعمال ہونے لگا یہ لفظ بارحال تو ان کی جو سب سے مقدس کتاب ہے سناتن دھرم کی اسے کہتا ہے شریمت بھگوت کیتا اس کے اگر لفظی معنوں میں آپ جائے تو خدای نغمہ علوہی گیان علوہی علم اس کا معنی یہ ہے اس میں کیا چیز ہے یہ کل اٹھارہ ادھیائے یعنی اٹھارہ چپٹرز اس کو آپ صورت بھی کہہ سکتے ہیں پر مشتمل ہے اور اس میں پھر ہر ادھیائے کے کچھ ورسز ہیں جیسے ہمارے ہاں آیتیں ہوتی ہیں تو پہلا جو ادھیائے ہیں اس کو یہ شلوک کہتے ہیں جو ورسز ہوتی آیات ہوتی ہیں ان کو اس میں شلوک کہا جاتا ہے بھگوت کیتا کب کہی گئی ہے اس کی کیا تاریخ ہے یہ آپ کو جاننا پڑے گا مہابارت کی تاریخ کو اگر آپ مہابارت کو جانیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بھگوت کیتا کیا ہے مہابارت دو خاندانوں کے درمیان میں ہونے والی ایک جنگ ہے جو کرکشیتر کے میدان کی اندر ہوئی ہے اور وہ جنگ کیوں ہوتی ہے ایک بڑی تفصیلی کہانی ہے تفصیل اس کے اندر آتی ہے میں اس کو مختصر کرتے ہیں آپ کو بتاؤں گا دو خانہ ہیں کورو اور پانڈو یہ کورو اور پانڈو یہ آپس میں چچا ذات بھائی ہیں ان کے عشتہ داریاں ہیں آپس میں کوئی پرائے لوگ نہیں ہیں یہ ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں کورو اور پانڈو جو پانڈو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری حکومت دے دو کورو سے کہتے ہیں وہ لوگ ان کی حکومت نہیں دینا چاہتے ہیں اور اتنی یہاں پر یہ جو پانڈو ہیں ان کو اتنا نیچے لائے جاتا ہے اتنا ان کو زلیل کیا جاتا ہے کہ یہ آخر میں کہتے ہیں ہمیں پانچ گاؤں دے دو کہتے ہیں وہ ہم نہیں دینا چاہتے آپ کو اور کورو ہیں وہ اس پر اتر آتے ہیں کہ ہم تمہیں ایک سوئی کا جو ہے وہ نوک جتنی زمین بھی نہیں دیں گے پھر ان پانڈو کو نکال دیا جاتا یہ پانچ بھائی ہیں ارجن اور بھیم یہ آپ مہابارت میں پڑ سکتے ہیں اور ان کو نکالا جاتا ہے یہ تیرہ سال تک مختلف علاقوں کے اندر بھٹکتے رہتے ہیں اور ان کو جلاواتن کر دیا جاتا ہے ان کی بیگم کو بھری مجلس کے اندر ان کی عزت کو جو ہے وہ تاتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے پھر جب لڑائی ہوتی ہے تو لڑائی بھی ایسے نہیں ہو جاتی کہ شروع سے جو ہے دونوں آپس میں لڑنے لگ جائے وہاں پر یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ لڑائی تک نہ پہنچے اور مذاکرات ہو جائے اور بات چیز چلتی رہے لیکن براخر دوسری طرف جو کورو ہے وہ کسی بھی طور پر مانتے نہیں ہیں اور ہٹ درمی کے اندر آئے ہوئے ہیں جب میدان میں آتے ہیں تو دونوں طرف سے اب جنگ اب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جنگ ہی ہونی ہے جو پانڈو ہے وہ پانچ بھائی ہیں اور ان کی پورا ایک لشکر ہے اس لشکر کے اندر کرشن بھی ہیں اور دوسری طرف جو کورو ہیں ان کے پاس ایک بہت بڑی سینہ اور فوج ہے اور ان کے ساتھ ان کے پورا ایک طاقت ہے یہاں پر اب یہ جو جگہ ہے جب لڑائی ہونے والی ہے ارجن جو کہ پانڈو ہیں یہ کہتے ہیں میں لڑنا نہیں چاہتا اپنے بھاگوان شریف کرشن جو کہ اس جنگ کے اندر موجود ہے اور ارجن کو کہتے ہیں میں تمہاری مدد کروں گا تم نے لڑنا ہے ارجن کہتے ہیں میں نہیں لڑوں گا ارجن ایک کشتری ہے ہندووں کے اندر جو کشتری ہوتے ہیں وہ ہندو کے اندر چار کاسٹے ہیں برامن جو ہے وہ نالج والا ہے گیان اور علم وہ پھیلائے گا چھتری جو ہوتا ہے وہ لڑے گا اس کا کام لڑنا ہے وہ کوئی اور کام نہیں کرے گا ارجن کہتے ہیں میں نہیں لڑوں گا وہ کہتے ہیں کیوں نہیں لڑنا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں میں کیسے لڑوں سامنے میرا بھائی ہے سامنے کرن میرے بھائی ہیں سامنے جو ہے وہ میرے چاچا ہیں میرے اپنے استاد ہیں میرے دادا ہیں یہ سارا میرا خاندان ہے میں ان کو مار دوں آپ مجھ سے میرے خاندان کو مروانا چاہتے ہیں اور اگر میں ان کو مروا بھی دوں اور پھر حکومت مجھے مل بھی جاتی ہے تو ایسی حکومت کا کیا فائدہ کیونکہ دنیا میں انسان جیتا اپنوں کے لیے جب میرے اپنے ہی نہیں رہیں گے تو میں پھر کیا کروں گا میں جی کر کیا کروں گا تب اس موقع پر یہ کتاب ادرتی ہے اور اس موقع پر شریف کشن جی ارجن کو کچھ باتیں کرتے ہیں جو کہ تقریباً کوئی چالیس منٹ کی باتیں ہیں اس پوری باتوں کو شریف مد بگوت گیتا کہا جاتا ہے اس میں ان کو ارجن کو بتاتے ہیں کہ تمہارا اپنا کون ہوتا ہے تمہارے دوست کون لوگ ہیں اچھا اور برا انسان کون ہوتا ہے کرم کیسے ہونے چاہئے عامال کیسے ہوتے ہیں کن عمل کی بنیاد پر میں راضی ہوتا ہوں میں خوش ہوتا ہوں کون سے میرے دوست ہیں اور کون سے میرے دشمن ہیں ان کی نشانیاں بتائی گئی ہیں مذہب دھرم اور لا دھرم لا دینیت کی تعریف کی گئی ہے پھر یہ بھی بتایا گیا ہے چوتھے ادیائے کے ساتھویں اور آٹھویں شلوک کے اندر کہ دنیا میں اے ارجن جب جب بھی دھرم کے اوپر کوئی وناش کرنی کی کوشش کرے گا مذہب کو نقصان دے گا اور لا ادھرمی لا مذہبی طاقتیں دنیا میں غلبہ پائیں گی اس وقت میں آؤں گا اور میں سادووں کی رکشہ کروں گا رکشسوں کا وناش کروں گا اور دھرم کے نیموں کی پھر سے اسطحپنا کرنے کے لیے میں اعتار لوں گا یعنی انسانیت کی اور سچائی کے لیے میں دوبارہ سے آؤں گا ہر زمانے کے اندر میں آتا رہوں گا آتا رہوں گا اور ارجن سے کہتے ہیں کہ یہ تمہارے اپنے نہیں ہیں جنہیں تم اپنا کہہ رہے ہو کہ یہ میرے بھائی ہیں میرے چچا ہیں میرے استاد ہیں جنہوں نے میری تربیت کی یہ بچپن سے پالا ہے یہ تمہارے اپنے نہیں ہیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ ظالم ہیں اعتیچاری ہیں نقصان دیتے ہیں انسانیت کو ڈیوائٹ کرتے ہیں تقسیم کرتے ہیں لوگوں کے اندر نفرت کے بیج بوتے ہیں اپنے اوپر گھمنٹ کرتے ہیں تکبر کرنے والا یہ راکشس ہیں ان کا مجھ سے بھگوان سے پھر ارجن کہتے ہیں کچھ سوالات رکھتے ہیں اور پوچھنا چاہتے ہیں پھر بھگوان شریف کرشن ان کے جوابات دیتے ہیں اس طرح یہ سوال اور جواب کے اوپر مشتمل یہ ایک پورا ایک فلسفہ اس کے اندر بتایا گیا اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ اچھے لوگ کون سے ہوتے ہیں اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ برے لوگ کون سے ہوتے ہیں اس کے اندر دھرم اور لادرہمی کی ڈیفینیشن کی گئی ہے اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ اپنا تعلق عشور کے ساتھ کیسے جوڑ سکتے ہیں کہا گیا ہے کہ علم اور ایک طرف دولت ہو تو شریف کشن کہتے ہیں میرے لیے سب سے بہتر وہ ہے کہ جو علم کا گیان پھیلاتا ہے عالموں کی میں قدر کرتا ہوں اور عالموں سادووں کو بچانے کے لیے میں ان کی حفاظت کرنے کے لیے آتا ہوں اس میں علم کا گیان ہے اسی طرح اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ دنیا میں گناہوں سے کس طرح سے مقت اور پراپت ہو کر آپ اپنے خدا کے ساتھ جڑ سکتے ہیں اپنی روح کو اور آتما کو کس طرح اس بھوتک اچھاؤں سے مادی بندلوں سے آزاد کر سکتے ہیں اور بہت بڑا گہرا فلسفہ اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا میں انسان اپنے دوسرے لوگوں کے ساتھ جڑ رہا ہوتا ہے اور خدا کی بات کیوں نہیں مانتا دیکھیں نا ان سے بھگوان کہہ رہے تھے آپ یوت کریں اور ارجن سوال کر رہا ہے میں نہیں لڑوں گا حالانکہ ان سے ہونا یہ چاہیے تھے وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں میں لڑوں گا لیکن وہ سوال کر رہے ہیں وہ تھوڑا پیچھے ہٹ رہے ہیں اس لیے ان کو پورا فلسفہ سمجھاتے ہیں کہ تمہارا جو یہ اپنے خاندان کے ساتھ جو تعلق ہے تو یہ اس لیے ہے کہ تمہاری جو مادہ ہے یہ جو جسم ہے اس کے ناتے اور بندن وہ اپنے لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لیکن تمہارے اندر ارجن ایک روح ہے جو میری ہے جس کا تعلق صرف مجھ سے ہونا چاہیے اس لیے اپنی روح کو میرے ساتھ جوڑو اور جب میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم نے جنگ کرنی ہے چاہے تمہارا کچھ بھی لٹتا ہے چاہے تمہارا کتنا ہی نقصان کیوں نہیں تمہارے اپنے ہی اس میں کیوں نہیں ختم ہو رہے ہیں خدا کی بات مانو اور اپنی روح کو میرے ساتھ جوڑ لو اور یہ جو بوتھیک اچھائے ہوتی ہیں بوتھے کی چاہے اس کو کہتے ہیں مادی خواہشات دولت کی حرص اور یہ مختلف چیزوں کی حویث جو ہوتی ہے منصب کی جا منصب کی اقتدار کی جو حویث ہوتی ہے ان سے کس طرح سے دور ہو سکتے ہیں اور صرف اور صرف وہ کام کہ جس کے اندر آپ آپ جب کسی کے ساتھ اچھائی کریں تو اس کے پھن کی بھی آپ توقع نہ کریں وہ کام وہ ہوتے ہیں جو خدا کی رضا کے ہوتے ہیں تو اس کے اندر اس طرح کی چیزیں بتائی گئی ہیں اور بہت ڈیپ کے اندر جا کر روح کو آتما کو سمجھنے کی کا گیان یا علم اس کے اندر دیا گیا ہے اسی طرح سناتن دھرم کے اندر وید ہیں چار وید ہیں ان کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ ہندو دھرم میں نے آپ کو بتایا کہ ہندو دھرم کچھ نہیں ہے یہ سناتن دھرم ہے اس کے اندر چار وید ہیں رگ وید ہے یجر وید ہے اثر وید ہے سام وید ہے یہ چار وید ہیں ان کی بھی جو ہے وہ جب آپ سٹڈی کریں گے اس میں وحدانیت خدا کی وحدانیت ایک ہونے پر زور دیا گیا ہے بدپرستی سے منع کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ پوری دنیا کو چلانے کے لیے وہ ایک ہی عشور ہے جسے پرمیشور بھی کہتے ہیں پرماتمہ بھی کہا جاتا ہے بگوان بھی کہتے ہیں پرمپرش بگوان بھی کہا جاتا ہے ہم مسلمان اسے اللہ کہتے ہیں رب العالمین کہتے ہیں اور واجب الوجود کی ذات کہتے ہیں